بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیس دیوں گے آج کے وظیفہ ستائیس رمضان کی شب جس سے لڑت القدر کی رات بھی کہتے ہیں یہ شب قدر کی رات کا دن ہے آج آج کی رات یہ چار خاص نوافل جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ان کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاکی ذات آپ کو ضرور اطاع کرے کیونکہ یہ ایسا مجرب عمل ہے جس کے بعد دعا اگر آپ مانگتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کی دعا پر آمین کہیں گے یقین کیجئے اللہ پاکی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول کر گی میری بہنر بھائیو آج کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے اس سے اللہ تل قدر کی رات بھی کہتے ہیں اور یہ رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو مانگا جے اللہ پاکی ذات وہ اطاع کرتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج کی رات یہ چار خاص نوافل جس میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اپنی ویسے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پاک سے جو مانگیں گے اللہ پاک کے ذات آپ کو ضرور نماز دے گی تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کی بات کرنا ہے اور آپ نے چار نوافل پڑھنے کے چار نوافل آپ نے دو دو کر کے پڑھنے ہے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ صدفاتہ پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت کاؤسر پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے دو دو کر کے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں اور جب آپ دو دو کر کے پڑھیں گے تو دو جب آپ پہرے دو مرتبہ نوافل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے چار نوافر دو دو کر کے پڑھنے ہیں جب آپ پہلے دو نوافر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ جو ہے آپ نے اللہ تبرک و تعالیٰ کا یہ ایک نام یا سمیعو یعنی اے دعاوں کو سننے والے آپ نے اللہ پاک اس نام کو ایک سو مرتبہ اپنے آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ آپ نے ایک سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے دو پہلے نوافر پڑھنے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ درود پاک اور سو مرتبہ اللہ پاک کا نام یا سمیعو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دو نوافر پڑھنے ہیں ہر راکت میں ایک مرتبہ سوت فاتح پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سوت کاؤسر اور گیارہ مرتبہ سوت خلاص پڑھنی ہے اور آخر میں بھی دو نوافر پڑھنے کے بعد اپنے سو مرتبہ دلت پاک اور سو مرتبہ اللہ پاک کا نام یاسمیوں پڑھنا ہے اور یہ چار نوہفل پڑھنے کے بعد اپنے اللہ پاک سے جو ہے رو رو کر گرگرا کر اپنے دعا کر نہیں ہے اپنا مقصہ اپنی ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ ہوتا اللہ جو مانگیں گے اللہ پاک کے ذاتہ آپ کو نواز دے گی آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی کہ ہم اللہ آپ لازمی کریں اس ویڈے گراز میں شیئر بھی کریں جزاکو